اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خواب میں خون کے اندر پیشاب کرتے دیکھنے کی تعبیر کیا ہے واقعی میں یہ تعبیر بڑی ہی عجیب و غریب ہے جب کتابوں میں اسے دیکھا گیا تو اس تعلق سے ایک واقعہ خلیفہ اول امیر المؤمنین خلیفت المسلمین یار غار محبوب خدا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور آنے کے بعد ارز کرتا ہے امیر المؤمنین میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میں خون کے اندر پیشاب کر رہا ہوں اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلال میں انشاد فرمایا کہ تم اپنی اہلیہ سے اپنی بیوی سے اس حالت میں مل رہے ہو جو حیز کی حالت ہے جس میں ملنا حرام ہے تو اس حالت میں ملنے سے بچ جاؤ خواب میں تمہیں یہ بات بتائی گئی ہے کہ تم اس سے دور رہو تب ہی تو خواب آنے والے وقتوں کے بارے میں ہوتا ہے تو اگر کوئی اس طرح کا خواب دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ اس چیز سے پرہیز کرے آپس میں جو شوہر اور بیوی کے معاملات ہیں صحبت کے وہ اس سے بچے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائیں